انوکھی شان ہے حضرت عمر فاروقِ عاظم کی انوکھی شان ہے حضرت عمر فاروقِ عاظم کی رفاقت آپ نے پائی شہنشاہ دو عالم کی شیعاتی تھر تھرا اٹھے سب ہی انوار مکہ کے خدا اے پاک نے بخشی عمر کو شان رسطم کی معزیز سامین حضرات آپ نے حاجی تصمیم عارف کی آواز میں اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے حیات سنی لیجئے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے حیات بھی پیش خدمت ہے اس کو بھی جنابکاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے لکھا ہے موسیقی کشور ملہوترہ نے ترتیب دی ہے ریکارڈنگ چندر گاندی ایس کلینی سٹوڈیو دریا گنج اور یہ واقعہ جب آپ مکمل سنیں گے یہ تو یقیناً محضوظ ہوں گے بڑا ہی حسین واقعہ سوانے حیات حضرت عمر فاروقِ عاظم آپ کے سامنے حاجی تصمیم عارف کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے یہ پیشکش ہے صدقہ اسلامی یوٹیوب چینل کی تو لیجے سامین بہت ہی پیارا واقعہ سوانے حیات حضرت عمر فاروقِ عاظم ملاحظہ کیجئے حلی باطل کی بنیاں دے تھے بادل خوف کے چھائے حلی باطل کی بنیاں دے تھے بادل خوف کے چھائے ہلی باطل کی بنیاں دے تھے بادل خوف کے چھائے عمر فاروق اے انوار جب ایمان لے آئے عمر فاروق اے انوار جب ایمان لے آئے ہلی باطل کی بنیاں دے تھے بادل خوف کے چھائے عمر فاروق اے انوار جب ایمان لے آئے لقب فاروق ہے اور نام ہے حضرت عمر ان کا تھے وہ خطاب کے فرزند تھا مکے میں گھر ان کا قریشی جو تھے عزت دار ان میں آپ شامل تھے بہادر شخص تھے عالی ذہن والے تھے آقل تھے ہنر مندی کبھی نایاب جوہر جسم جامے تھا ہاں عہدہ اے صفارت آپ ہی کے خاندہ میں تھا جہالت کا زمانہ تھا بڑا خوخار منظر تھا مگر مکہ شہر میں چرچے اسلام اشہر تھا عمر اس وقت دشمن تھے سبھی ایمان والوں کے نہ گھبراتے تھے مومن تھے سبھی روشن خیالوں کے عمر کو دشمنی تھی مذہب اسلام سے بے حد وہ جلتے تھے محمد مصطفیٰ کے نام سے بے حد مسلمہ اگر کوئی ہوتا تو ہنگامہ مچاتے تھے وہ سارے مومنوں پر ظلم کی بجلی گراتے تھے یہ ہمت دیکھ کے ان کی نبی نے یہ دعا مانگی قروج دین حق کے واسطے رب سے وقع مانگی الہی مذہب اسلام کو عزت و عطا فرما عمر کو یا خدا عبدین کی دولت و عطا فرما نبی کی التجا کو سن لیا رب بے دو عالم نے نبی کی التجا کو سن لیا رب بے دو عالم نے یہ منظر آنکھ سے دیکھا شہنشاہ مکرم نے یہ منظر آنکھ سے دیکھا شہنشاہ مکرم نے یہ منظر آنکھ سے دیکھا شہنشاہ مکرم نے ہوئے تھے تین دن حمزہ کو وہ ایمان لائے تھے نبی کی بارگاہے آلیاں میں آپ آئے تھے تھے انتالیس مومن ہی فقط مکے کی دھرتی پر غدا کو ماننے والا نہ تھا اس خاک گیتی پر عمر کا جتنا قابو مومنوں پہ چلتا رہ رہ کر ستاتے تھے انہیں خاموش تھے وہ ظلم سے سیکر قدم ایمان والوں کے نہ ہرگز ڈگمگاتے تھے وہ اپنی بے بسی کا حال آقا کو سناتے تھے یہ سوچا ایک دن حضرت عمر فاروق آزم نے کلیجہ چھید رکھا ہے میرا بس ایک ہی غم نے میں کیسے دین کے بڑھتے ہوئے توفان کو رو دھوں میرا جو بس چلے تو میں ہر ایک انسان کو رو دھوں یہی بہتر ہے جا کر خاتمہ کر دھوں محمد کا مٹا دھوں نام اب ستے زمی سے دین احمد کا نہ ہوگا چشمے اسلام تو کوئی نہ جائے گا میں دیکھوں چشمے اسلام کیسے جو شکھائے گا چلے شمشیر ننگی ہاتھ میں لے کر اُچھلتے تھے عمر کے جسم سے جذبات کے شولے نکلتے تھے بہت خاموش ان کو دیکھ کے ہر فرد مکے کا بہت خاموش ان کو دیکھ کے ہر فرد مکے کا عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی آنکھوں میں غصہ تھا عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی آنکھوں میں غصہ تھا چلے جاتے تھے وہ قتلِ محمد کے ارادے سے خیالِ باطلا تھا دین اُتھ جائے گا مکے سے نعیم ان کو ملے بولے عمر آنکھوں میں غصہ ہے کہاں جاتے ہو یہ تلوار لے کر کیا ارادہ ہے عمر بولے چلا ہوں فیصلہ کرنے محمد کا نہ بچ پائے گا کوئی بھی جو ساتھی ہے محمد کا یہ بولے پھر نعیم ان سے رکو دم اے عمر لے لو چلے جانا وہاں پہلے ذرا گھر کی خبر لے لو تمہارے بہن بہنوں یہ مسلمہ ہو گئے دونوں محبت میں نبی آخر زمان کی کھو گئے دونوں یہ سن کر چڑھ گئے تیور کی آرک بہن کے گھر کا تہاڑوں سے ہلا ڈالا سبھی کچھ گھر کے انگر کا وہاں کچھ بیٹھ کے مومن قرآن پاک پڑھتے تھے سنی آواز جب حضرت عمر کی تو وہ چھپتے تھے قرآن پاک کے اور آنکھ کو چھوڑا وہیں سب نے عمر کی بہن کو پھر دے دیا یہ حوصلہ رب نے اٹھیں اور گھر کا دروازہ تب ہی کھولا دلہری سے کیا جا کر بہن نے سامنا ان کا دلہری سے عمر بولے ہے یہ شمشیر اس ایمان کی دشمن عمر بولے ہے یہ شمشیر اس ایمان کی دشمن عمر بولے ہے یہ شمشیر اس ایمان کی دشمن مسلمہ ہو گئی کیا تو بھی اپنی جان کی دشمن مسلمہ ہو گئی کیا تو بھی اپنی جان کی دشمن مسلمہ ہو گئی کیا تو بھی اپنی جان کی دشمن بڑھے بہنوئی کی جانبوں پکڑ کر داری دے پٹخا گرے چھت ہو کے وہ فوراں زمین پہ یوں اٹھے پٹخا چڑے سینے پہ ان کے اور عمر نے خوب ہی مارا بہن دوڑی بچانے کو تماشا ان کے بھی مارا گرے فوراں ہی جھومر ٹوٹ کے کانوں سے خون نکلا بڑھی اس درجہ ان کی بے کلی دل کا سکو نکلا بہن بولی عمر کچھ بھی کرو موں کو نہ موڑیں گے کبھی ہم جیتے جی سرکار کا دامن نہ چھوڑیں گے یہ ہر گز ہو نہیں سکتا کبھی کوئی نہ دیکھے گا بسا ہے اس طرح اسلام اب دل سے نہ نکلے گا عمر نے جس گھڑی روتا بین دلگیر کو دیکھا لہو سے تربتر جب چہرے ہم شیر کو دیکھا نرم دل پڑ گیا کچھ دیر خاموشی رہی لب پر اٹھایا سرکمر نے جس گھڑی یہ بات تھی لب پر جو تم پڑتے تھے وہ مجھ کو دکھاؤ اے بہن میری مجھے کھینچے لیے جاتی ہے اس جانب لگن میری بہن نے دے دیئے قرآن کے عورات ہاتھوں میں نظر ان پر پڑی جس دم عمر کی باتوں باتوں میں پڑھا قرآن تو دل ہو گیا زیرو زبر ان کا پڑھا قرآن تو دل ہو گیا زیرو زبر ان کا پڑھا قرآن تو دل ہو گیا زیرو زبر ان کا صداقت کا لگا وہ تیر چلنی پڑھا قرآن سال ان کا صداقت کا لگا وہ تیر چلنی پڑھا قرآن تو دل ہو گیا زبر ان کا سداقت کا لگا وہ تیر چلنی پڑھا قرآن تو دل ہو گیا زبر ان کا ہوئے بے قابو قرآن سے عقیدت ہو گئی ان کو نبی پاک سے بے حد محبت ہو گئی ان کو محمد مصطفیٰ ارقم کے گھر آرام فرما تھے نبی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے اُس دم صحابہ تھے وہاں پہنچے عمر بند آپ نے ارقم کا در دیکھا بجائی کنڈی اندر سے سب ہی نے جھاک کر دیکھا عمر کے ہاتھ میں تلوار جو دیکھی تو گھبرائے کسی نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا چلے آئے کہا حمزہ نے جا کر کھول دو در دیکھا جائے گا اگر آتا ہے وہ اچھی نیت سے بخش جائے گا جو بد مقصد سے آتا ہے تو اُس کی یہ سزا ہوگی اُسی کے ہاتھ کی تلوار سے گردن جدا ہوگی کھولا دروازہ داخل ہو گئے گھر میں عمر جس دم پڑی سرکارے دو آلم کے چہرے پر نظر جس دم عمر کا اُٹھ کے بازو احمد مختار نے پکڑا منور ہو گیا دل ان کا جب سرکار نے پکڑا کہا آقا نے کلمہ پڑھ لے آ خطاب کے بیٹے لڑے گا کب تلک مجھ سے بتا خطاب کے بیٹے یہ جملہ سنتے ہی ان کی زبا پر آ گیا کلمہ یہ جملہ سنتے ہی ان کی زبا پر آ گیا کلمہ مسلمہ ہو گئے حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ مسلمہ ہو گئے حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ خوشی کا شور اٹھا اس گھڑی ارکم کے جب گھر سے پہاڑی گونج اٹھی نہ رہے اللہ اکبر سے کہا حضرت عمر نے اے میرے سرکار چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہو کیوں سید ابرار چھپ چھپ کر چلو کعبے میں چل کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں علل اعلان سجدہ کر کے دل کو شاد کرتے ہیں مسلمہ ہونے کا اپنے وہیں اعلان کر دوں گا کسی نے لب کو شائی کی اسے بے جان کر دوں گا حرم کعبے میں جا کر کر دیا اعلان حضرت نے بہت کفار تھے حاضر دکھائی شان حضرت نے سنا اعلان سب کفار ان کو مارنے آئے عمر آگے بڑھے لڑنے لگے بلکل نہ گھبرائے عمر کا مامو بولا بوجہل کیوں شور برپا ہے بتاؤ بات کیا ہے کس لیے ہنگام ہوتا ہے بتایا بوجہل کو یوں عمر کو مارتے ہیں سب مسلمہ ہو گیا وہ اس لیے پر ہم ہوئے ہیں سب پناہ دی بوجہل نے آپ کو گھر پر چلے آئے ملے آگے بہت لوگوں کو پھر اسلام کے سائے لقب فاروق کا دیکھر نبی نے شاد فرمایا لقب فاروق کا دیکھر نبی نے شاد فرمایا لقب فاروق کا دیکھر نبی نے شاد فرمایا خدا نے مذہب اسلام کو آباد فرمایا خدا نے مذہب اسلام کو آباد فرمایا خدا نے مذہب اسلام کو آباد فرمایا مذہب اسلام کو آباد فرمایا مذہب اسلام کو آباد فرمایا لرز جاتے تھے دشمن نام اسے فاروق مذہب اسلام کو آباد فرمایا مذہب اسلام کو آباد فرمایا مذہب اسلام کو آباد فرمایا سارے خلیفہ ہو گئے حضرت عمر غم دور تھے سارے گئے ممبر پہ حضرت اور دیا خطوبہ خلافت کا پلایا آپ نے خردو کلان کو جام الفت کا کہا اے دوستو میں آزمائش میں ہوں تم سب کی خطائیں معاف فرمائے خدا پاک ہم سب کی اوہ تم بھی آزمائش میں میری سب تے کروں گا میں بھلائی جو کرے گا اس سے نہ ہرگز لڑوں گا میں بھلائی جو کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو عبرت نہ کو ہوگی ظلم کا بھی میں سلا دوں گا ہے گزرا شان سے دور خلافت آپ کا لوگو بہت ملکوں پہ قابض اس گھڑی اسلام تھا لوگو جہاں جاتے وہاں پر پرچہ میں اسلام لہراتا کسی شے کو بقا حاصل نہیں قرآن کہتا ہے کسی شے کو بقا حاصل نہیں قرآن کہتا ہے کسی شے کو بقا حاصل نہیں قرآن کہتا ہے خدا پاک کے محبوب کا فرمان کہتا ہے خدا پاک کے محبوب محبوب ایک دن ابو لولو ہوا حاضر عمر فاروق بولے کیوں ہوا ہم کو بتا حاضر وہ بولا اپنے آقا کی شکایت کرنے آیا ہوں بڑی امید میں ذاتیں عمر سے لے کے آیا ہوں بہت زیادہ وہ مجھ سے ٹیکس ہر ایک دن کا لیتے ہیں ذرا کچھ کم کرا دیجئے عذیت مجھ کو دیتے ہیں کہا حضرت عمر نے روز کتنا ٹیکس دیتا ہے تو بولا روز ہی وہ چار در ہم مجھ سے لیتا ہے یہ پوچھا کام کیا کرتا ہے تو بولا کہ نہ جاری یہی ایک کام ہے بس اور میں کرتا ہوں نہ کاشی عمر بولے تو پھر اتنی رقم کچھ بھی نہیں بھاری خفا سن کر ہوا دل پر لگا ایک زخم سا کاری عمر کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا اس نے ہوا دشمن حسد سے اپنا سینہ بھر لیا اس نے بڑا بے چین تھا بس دھنو اسے قتلیں عمر کی تھی نہ بخشوں گا عمر کو بات یہ دردے جگر کی تھی لیا ایک تیز خنجر مسجد نبوی میں آ پہنچا لیا ایک تیز خنجر مسجد نبوی میں آ پہنچا لیا ایک تیز خنجر چین کا ظالم وہ اگلی سف میں جا پہنچا سفوں کو چین کا ظالم وہ اگلی سف میں جا پہنچا عمر حاضر ہوئے پڑھنے نمازیں فجر مسجد میں ابھی داخل نہ ہونے پائے تھے محراب کی حد میں ابو لولو اٹھا اور وار حضرت پر کیے اس نے تنے فاروق پر پھر چھے زخم کاری دیئے اس نے زخم کی تاب نہ لائے زمیں پر گر گئے حضرت اچانک مسجد سرکار میں زخمی ہوئے حضرت پکڑنے کو بڑھے کچھ ان کو بھی زخمی کیا اس نے عمر فاروق تھے بے ہوش یہ کیا کر دیا اس نے غرض پکڑا گیا جب پھر دوست نے خود کشی کر لی عمر کا قتل کر کے روح اپنی دو دخی کر لی عمر نے عائشہ کو یہ خبر بھیجی اجازت ہو نبی کے پہلوں میں میں دفن ہو جاؤں انعیت ہو کہا یہ عائشہ نے وہ جگہ میرے لیے ہی تھی مگر ترجیہ دیتی ہوں عمر کو ذات پر اپنی عمر نے جب خبر پائی خوشی سے کچھ فرمایا غمیں فاروق نے پھر دل ہر ایک مومن کا تڑھ پایا نبی کے پہلوں میں جا کر سپر دے خاک فرمایا سبحان اللہ عمر فاروق نے کیا مرتبہ پایا کرم فرمایا اے انوار ان پر رب تعلانے کرم فرمایا اے انوار ان پر رب تعلانے کرم فرمایا اے انوار ان پر رب تعلانے جگہ قدموں میں اپنے بخش دی سرکارے والانے جگہ قدموں میں اپنے بخش دی سرکارے والانے موسیقی